ماروف تاجید سراج قاسم تیلی دبائی میں انتقال کر گئے ہیں سراج قاسم تیلی نیجی طور پر دبائی گئے تھے سراج قاسم تیلی کراچی جیمبر اف کومرس کے صدر بھی رہ چکے ہیں آپ کو ابجیٹ کریں سوالے سے کہ ماروف تاجید سراج قاسم دبائی میں انتقال کر گئے ہیں سراج قاسم نیجی طور پر دبائی گئے ہوئے تھے سراج قاسم کراچی جیمبر اف کومرس کے صدر بھی رہے ہیں جو کہ اس وقت دبائی پہ انتقال کر گئے ہیں حراشہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہے مسیح ان سے جانے کے کامران بتائے گا اس حوالے سے دیکھیں جی سراج کاسب تیلی ان دنوں دبائی میں تھے اور ان کے بیٹے کی منگنی ہونی تھی جہاں پر وہ ایک نجی طور پر دبائی پہنچے تھے خوشی کی تقریب کے لیے مگر وہاں پر انہیں نمونیاں ہو گیا جس کے بعد انہیں اسپتال میں منتقل کیا گیا گجی تھا دو روز سے جو سراج کاسب تیلی تھے وہ اسپتال میں زیر علاج تھے اور انہیں جو ہے ونٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا اور جو ساتھ لیٹے میں دشواری کا سامنا تھا جس کے بعد جو ہے آج ڈاکٹروں نے ونٹیلیٹر ہڈاتے ہوئے ان کے موت کی تصدیق کر دی ہے تو سراج کاسب تیلی نے ایک بھرپور جو اپنی تجارتی اور تیارتی سیاست میں اپنا بھرپور نام کمائیا ہے وہ سب سے پہلے سائٹ اسوسییشن کے چیئرمن منتخب ہوئے جس کے بعد وہ کراچی ایوانے تجارت سنت کے صدر منتخب ہوئے انہوں نے صدر منتخب ہونے کے بعد کراچی ایوانے تجارت سنت اپنا گروپ بنائے جس کو بی ایم جی کے نام دیا گیا یا بزنس منٹ گروپ کا نام دیا گیا اور یہ گروپ جو ہے آج ساتھ جو ہے برسر ایک صدار تھا میری ان کی انتقال کی خبر آنے کے بعد سابق صدور سے بات چیت ہوئی ہے وہ تمام جو سے وہ اپنے سراج کاسم تیلی کو اپنا جو سیجارتی سیاست ہے اس میں اپنا والد گردان دے تھے اور وہ آج کہہ رہے تھے کہ آج وہ ایک مردہ پھر یتیم ہو گئے ہیں یہ کراچی کی سیجارتی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ گریشتہ تقریباً پچیس سال سے جو ہے سراج کاسم تیلی کی حمایت یافتہ گروپ جو ہے کراچی کی کراچی ایوانے تجارت سنت میں اپنی بھرپور دمائندگی کر رہا تھا ان سے تجارتی سیاست میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے سراج کاسم تیلی کی اگر شخصیت کا جائدہ لیا جائے تو وہ بہتی بلنٹ قسم کے آدمی تھے اور بہتی کھری بات کرنے والے تھے وہ تمام سیاست دانوں کو موں کے ان کے سامنے سخت سے سخت ترین بات کہہ دینے والے آدمی تھے اور اسی طرح سے کراچی میں جب یہ بھتہ خوری کا سلسلہ شروع ہوا اور تاجروں اور سنتکاروں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو سراج کاسم تیلی نے اس حوالے سے بھرپور آواز بلند کی اور انہوں نے بھرپور طریقے سے کراچی میں آپریشن کا مطالبہ کیا اور اس آپریشن کے مطالبے پر انہوں نے پول پولیس اور رنجرز کی بھرپور تاریخ بھی کی اور کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا جو کراچی کی معاشی ترقی ہے اس میں سراج کاسم تیلی کا ایک نام جو ہے ہمیشہ سنیرے ہرپور سے لکھا جائے گا جی رازہ کامران اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ موسیقا موسیقا